کاراچی میں عام طور پر پراتھے اور کباب کو الگ الگ پلیٹ میں پیش کیا جاتا تھا لیکن ایک روز گاہک کی جلدی کے باعث دکاندار نے پراتھے میں کباب رول کیا اور گاہک کو تھما دیا جو کہ راستے میں اسے کھانا چاہتا تھا اسے متاثر دیگر سارفین نبی پراتھا اور کباب کو الگ الگ کھانے کی بجائے ایک ساتھ رول کر کے کھانے کو مزدار کرا دیا پراتھا رول کی ترقیب سادہ ہے کباب کو پراتھے میں لپیٹ دیں لیکن ماسومہ یوسف زائی جو کراچی میں ہی پلی بڑی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ دو پکوانوں کی شادی جیسا ہے عام طور پر کباب اور پراتھا الگ الگ کھائے جاتا ہے لیکن ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے ان کا ذائقہ اور مزد دوبالہ ہو جاتا ہے ماسومہ کہتی ہیں کہ اس ترقیب کی مرض سے اسے ہاتھ میں پکڑ کر ایک ساتھ کھایا جا سکتا ہے اور چٹنی کے ساتھ تو ہر نوالہ ذائقے کا سر محسوس ہوتا ہے یہ اس تاجرمے کو بہت بہتر بنا دیتا ہے اور زیادہ ذائقے دار بھی پراتھا رول کی کہانے بھی اتنی ہی مزد دار ہے انی سو ستر کی دھائی میں حافظ ابیب الرحمان نے کراچی کی مشہور تارک روٹ پر سلور سپونڈ سنیکس نامی دکان میں کباب رول کی ایک نئی ترقیب تیار کی جو کافی لذیذ ثابت ہوئی اس زمانے میں سلور سپونڈ نئی دکان تھی جہاں ایک پلیٹ میں کباب اور پراتھا الگ الگ پیش کیا رہا تھا یہاں چاٹ اور آئس کریم بھی ملتی تھی ایک دکان پر ایک گہاک کو جلدی تھی اور وہ بیٹھ کر کھانے کی بجائے اپنا کھانا ساتھ لے جانا چاہتی تھی حبیب نے جلدی میں کباب کو پراتھے میں لپیٹ کر اس کے گرد کاغذ چڑھایا اور گہاک کے ہاس میں تھما دیا قریب ہی موجود ایک اور گہاک نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی فرمائش کی حبیب کو سمجھ آئی کہ یہ طریقہ تو اچھا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ان کو زیادہ برطن نہیں دھونے پر دے تھے گہاکوں کو بیشنے کے لیے جگہ بھی درکار نہیں ہوتی تھی اور ان کو کھانا بھی جلد مل جاتا تھا حبیب کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی بار کباب رول مدارف کروایا تو ویٹرز کو سمجھانا پڑتا کہ کاغذ ہدار کر اسے روٹی کی طرح نہیں کھانا شروع شروع میں حبیب نے مفت پراتھا رول بانٹا وہ زیادہ بکنے والے کھانوں جیسا کہ چارڈ کے ساتھ رکھ دیتے یا پھر لیبرٹی چوک پر کھڑی گاڑیوں میں کسی اخبار والے کی طرح پراتھا رول بانٹے کہ یہ مشہور ہو جائے اور ایسا ہی ہوا کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمسٹریشن کی ڈاکٹر سہر ندیم حامد نے پراتھا رول سے مطالق اپنا تفسرہ کیا کہ اس نے روایتی خوراک کو جدت کا روپ دیا تیز رفتاری سے پھیلتے ہوئے اس بڑے شہر میں ایسی خوراک کی ضرورت بھی تھی انیس سو ستر کی دہائی میں اپنی قیمت اور آسانی کی وجہ سے پراتھا رول کی مقبولیت رفتہ رفتہ آسمان کو چھونے لگی انہی چلتے پھرتے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی کھایا جا سکتا تھا اور وہ اتنے صاف ہوتے تھے کہ تیل اوپر لپٹے کاغذ کے ساتھ چپکا رہتا جبکہ ہاتھ صاف رہتے خواتین کے لئے بھی معاشرتی اعتبار سے یہ ایک موضوع پکوان تھا وہ آرام سے پراتھا رول لے کر کھا سکتی تھی اور ان کو کسی جگہ بیٹھنا نہیں پڑتا تھا سلور سپون میں بیٹھنے کی محدود جگہ کی ورہ سے زیادہ تر مرد گہا کی موجود ہوتے تھے جلد ہی سلور سپون نے ایک پوری انڈسٹری کو جنم دیا ریڈ اپل، ہارٹ اینڈ سپائسی، مرچیلی جیسے ناموں کے ساتھ ساتھ پراتھا رول بیچنے والی اور دکانیں بھی میدان میں آگئیں لیکن انیس سو ستر میں پراتھا رول کا مزہ چکنے والے افراد کو حبیب الرحمان کے پراتھا رول کا وہ ابتدائی مزہ اور ذائقہ اب بھی یاد ہے حبیب بتاتے ہیں کہ جب بیرون ملک مقیم پاکستانی کراچی آتے ہیں تو وہ ائرپورٹ سے سیدھا ان کی دکان پر پہنچتے ہیں چاہے وہ بیس یا تیس سال بعد بھی واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پراتھا رول گھر واپسی کا اظہار تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا